موسیقی ہیلویٹ لے لیں لیکن اگر نیا ہیلویٹ بھی لینا ہے تو مارکٹ ریٹس کی اگر بات کریں تو جو ہیلویٹ چھے سو کا ہے وہ ہزار سے اوپر کا مل رہا ہے جس کی اوریجنل قیمت آٹھ سو کی ہے وہ پچیس سو تک کا مل رہا ہے اور شہری جو غریب ہیں جن کی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ہیلویٹ جو ہے وہ خرید سکیں ان کو سی ٹیو دفتر کی جانب سے مفت ہیلویٹ فرام نہیں کیا جا رہا اور اگر سی ٹیو دفتر کی جانب سے جن کو ہیلویٹ فرام کیے جا رہے ہیں وہ وارڈنز اپنے رشتداروں میں اپنے دوست احبابوں میں بانٹ رہے ہیں لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر مارکٹ میں ہیلویٹ کی کمی ہے اور ہمیں مہنگے داموں جو ہیلویٹ ہے وہ خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اس قسم کی پولیسی بنانے سے پہلے ایک مہینے کا خمس کم ٹائم دیا جاتا تاکہ وہ سستے داموں ہیلویٹ خرید سکتے آج کی ٹاپ سوریز پر ہی ہوگی کہ ہیلویٹ میں لینے میں مشکلات کتنی پیش آ ر نہیں ہیں شہریوں کو اس کے علاوہ کتنے روپے تک کا چوالان کیا جا رہا ہے ٹرافک بارڈنز کی جانب سے اور اس پولیسی کی اوپر شہری کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے لیکن آج کے پرگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہیلویٹ کے خلاف کئی بات کریں ہیلویٹ بہت لافنی ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی صحت کے لیے کیونکہ اگر موٹر سائیکل جو کہ ٹو ویلر ایک بہیکل ہے اس سے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو انجری آتی ہے وہ دیگ مارک پہ آتی ہے اس لیے آج کی پرگرام کا یہ ڈسکلیمر ہے کہ ہیلویٹ ضرور پہنے لیکن اس سے مطالق جتنی بھی دشواریاں ہیں ہم نے اس کو بھی ہائلائٹ کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے ہیلویٹ بیشتر نے پہنا ہے لیکن جنہوں نے نہیں پہنا ان کے وہاں چالان ہو رہے ہیں آئیے ٹرافک بارڈن کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی دن میں انہوں نے کتنے چالان چالان کاٹے ہیں اور اب تک کتنے چالان کاٹے جا چکے ہیں تو آئیے چلیں یہاں پر کچھ لوگوں کا چالان ہوا ہے اور وہ مصروف ہیں کچھ موبائل میں اور چالان کا کٹا ہے یہ نہیں کٹا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں چلان ہو گیا جی ہو گیا ہیلویٹ نہ پہننے پر تو ابھی تک ہیلویٹ نہیں خریدہ اس کی کوئی خاص وجہ میڈم میں پتہ نہیں ہم پہلی بار ادھر آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں ہم دروگیالے سے آئے ہیں اور لور بورڈ جا رہے ہیں ایکزیمنیشن کے کام سے جی تو معلوم نہیں تھا خبریں نہیں دیکھتے مجھایش شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہمارے سینئر ڈیپورٹر ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں مجھایش صاحب ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سیڈیو لاہور کی جانب سے کار گیا ہے کہ ہم نے بڑی مہم چلائی ہے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ ہیلومٹ پہنے اور یہ دروگے والا لاہور کا ہی علاقہ ہے پینال لوڈ پر ہی دروگے والا اور اب یہ مین شارہ جو ہے مال لوڈ پر وہاں پر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ہیلومٹ آپ یہ فون پہ بھی فون پہ بات کروانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے کلچر دیکھا ہے کہ فون گھمائے اور ٹرافک وارڈن کو پکڑا دیا لیکن وہ یقینا ہمیں دیکھ کر ٹرافک وارڈن جو ہے وہ بات نہیں کریں گے اور ان کا یقینا چلا نہیں ہوگا کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بات کروانے آپ ذرا بتائیں گے آپ ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کس سے بات کروانے ہے ہاں جی اچھا ٹھیک ہے اوہ دے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کوئل اچھا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کا چلان ہو رہا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں چلان جو ہے یہاں آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے یہاں لائسنس پہ ہوتا ہے اب یہ ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کی موٹر بائک جو ہے وہ ٹرافک وارڈن جو ہے وہ بند کریں گے تھانے میں لے جا کر تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہیلمنٹ بھی نہیں پینا اور ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے لائسنس بھی آپ کس سے بات کروانا چاہ رہے تھے وہ سر بھائی ہے وہ بھی اس لائن میں کام کر رہے ہیں ٹرافک وارڈن ہے وہ تو آپ آپ نے بات انہوں نے کی نہیں اب کیا کریں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہیلمنٹ کیوں نہیں پہنا آپ کو پتا نہیں تھا کہ سڑک پہ آنا ہم سوڑی پتا ہی نہیں تھا پتا تو ہم ہیلمنٹ لے گا لیکن ٹرافک والے تو بتا رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کہ ایک ہزار روی تک جرمانہ ہو سکتا ہے ہیلمنٹ نہ پہنے تو آپ نے کیوں نہیں آپ کو پتا تو ہم نیوز دیکھتے نہیں ٹی وی نہیں ہے نیوز کا چلے اچھا ٹھیک ہے آپ کا چلان جو ہے وہ اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہیلمنٹ تو خرید لیں گے نا جی ہیلمنٹ پہ لیں چلے کیونکہ بچے ہیں اور اگزیمنیشن ہال جا رہے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہیلمنٹ کی بابندی ہے یا نہیں ہے چلے اب یہ مجھے بتائیں ہم فیکس لے لیتے ہیں ان کا تو آپ چلان کریں گے جی جی ان کا چلان ہو گیا ہو گیا چلے ٹیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شناختی کار نہیں ہے کس پہ چلان کیا آپ نے گھر سے ڈاکومنٹس مغوا رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے پھر بات اگر یہ ڈاکومنٹس نہیں مغوا آتے تو پھر کیا کریں گے بوٹر بائک باندھ کریں گے یہ بائک باندھ کریں گے تو اب کتنا انتظار کریں گے ان کا دس منٹ تک ویڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک سگنل جو ہے وہ بند ہے اگر میرا کیامرامن آپ کو دکھا سکے یہاں پہ ٹرپل سواری بھی اور ہیلمنٹ بھی نہیں ہے بلکل یہ انہوں نے ٹرپل بیٹھے ہوئے ہیں تین لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد ان کو جو ہے وارڈن وہ روکیں ٹرافک وارڈن روکیں گے بھی اور انہوں نے ہیلمنٹ بھی نہیں پہنا ہوا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا بات کرتے ہیں آپ ان کو دکھائیے لوگوں میں اپنے ہیلمنٹ نہیں پہنا آپ کو پہلے بھی بان کیا گیا ہے آپ کا ڈیلسنس آئی ڈی گارڈ دے رہے ہیں اچھا لائسنس اور آئی ڈی گارڈ مانگ آپ نے ہیلمنٹ کیوں نہیں پہنا ہوا آپ کو پتا ہے کہ غلطی سے ہے راستہ میں میں کہہ رہا تھا واپر چل کے ہیلمنٹ لے لیں تو ان کا لائسنس ہے ان کا موٹر لائسنس نہیں ہے لائسنس بھی نہیں ہے پھر یہ کس کی غلطی ہے یہ میک میں کی غلطی ہے کیونکہ پچاس چیزیں پچاس چکر لگواتے ہیں بڑی کوشی کی لائسنس بنوانے کی پچاس چکر لگوائے رشوت مانگی جاتی ہے بقاعدہ یہ تو بات ہے کون سے دفتر میں آپ گئے اور رشوت مانگی گئی ٹھوکر نیاز بیگ والے دفتر میں جہاں پہ پہلے لرننگ دیا جاتا ہے لرننگ کے بعد لرننگ بھی سور پہ رشوت پہ ملا تو کسی کو آپ نے سی ٹی او صاحب کو آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ جہاں سو رکاپٹے ہیں سو پرچی ہیں سو مسئلے ہیں ان سے پوچھ لیں مدیہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب کسی نے لائسنس بنوانے جانا پڑتا ہے انہیں تو لمبی کتاریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں شہری دو چیزیں ہم نے ایک نوٹ کی ہیں ایک جو مسحیق لوگ ہیں ان کو ہیلمٹ فری میں نہیں دیا گیا اور دوسرا جن کا چالان کٹا جا رہا ہے اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ بھی لوپ ہول ہے محکمہ جو ہے لائسنس بہت آسانی نہیں دیتا لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اگر لائسنس کے لیے رشوت مانگی گئی ہے تو آپ بھی تین لوگ سوار ہیں خاتون بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی قانون کی خلاف برزی ہے پھر انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا یقیناً اگر انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تو انہیں روکا نہ جاتا تو اس کے پاس اوپر سے پھر آپ کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور یقیناً اس موٹر بائک کا جو ہے وہ اس کے پیپرز ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں آپ کا اپنا لائسنس بنا ہوا ہے دونوں میں سے کسی کا علاقہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے میں دو سال سے کوشش کر رہا ہوں لائسنس کے لیے میرے بہت سارے آفیس کے اندر بھی گواہ موجود ہے کہ مجھے کہتے ہیں بہت جی رشفت نہیں دھو گے تو سینس نہیں لبے گا یہ بھی ایک جو لمحہ فکریہ ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور قانون ہے وہ سب کے لیے ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں ہم اور بھی سیچویشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی یہاں پہ صورتحال ہے اور کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے ہیلمٹ کے جو بغیر لوگ ہیں یہ ایک یہاں پر آگر میں کیمرا من سے گزارش کروں تو دکھائیں اطلاع عام کے نام سے ایک بینر آویزہ کیا گیا ہے موڈر سائگل سوار حضرات کا مال ووٹر ہیلمٹ کے بغیر داقلا ممنوع ہے اور جرمانہ جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں رقم تو ہزار روپے بائیک کا جو چلان ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ جگہ جگہ یہ پوسٹرز آویزہ ہیں ایک پولیس والے ہیں یہاں پر انہوں نے ہیلمٹ جو ہے وہ اپنے موڈر سائگل کے ہینل کے اوپر رکھا ہے اچھا آپ سے میں بہت کرنا چاہوں گی اسلام علیکم ہیلمٹ یہاں پہ رکھنے کی وجہ سرکاری کیپ میں اگر ایکسلنٹ ہوتا ہے تو جو دماغ ہے اس کو زیادہ چوٹ نہیں آتی آپ نے ہیلمٹ بھی رکھا ہوا ہے تو آپ کو اتنا پہننے کی نہیں ڈیوٹی آپ موڈر بائیک پہ تو نہیں نا کر رہے ہیں ہیلمٹ پہنے سر اپنا نہیں ہیلمٹ آپ انہوں نے پہن لیا ہے جب آپ آگے ہیں تو پھر ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہیلمٹ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں ان کا تو چلان ہوتا ہے اب ان کا کیوں چلان نہیں کرے گا آپ یہ ابھی کاروائی ہوگی نہیں ان کے خلاف ہوگی کی نہیں ہوگی آج ہم نے چلان کی ہے جو کارسٹیبلہ چلان انہوں نے تو ہم نے دکھایا ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہم بریف کر رہے ہیں کہ آپ نے ہیلمٹ یہاں پہ نہیں رکھنا آپ نے سر پہ پہنے کی پالسی کوئی سی ٹیو صاحب نے دی ہے جو بندہ آگے ہیلمٹ رکھ رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ سر پہ پہنے اگر آئندہ یہ لوگ نہیں اچھے کریں گے تو ہم ان کا بھی چلانے آپ کے باس لائسنس ہے لائسنس ہے سب کوئش ہے ہم دیکھا لائسنس بنا ہوا ہے لائسنس بنا ہوا ہے ذرا دکھائیں آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو ایک سپیشل ایپ ہے اس میں آپ ان کا آئیڈی کار ڈالیں گے تو پتہ چلے گا آپ چیک کریں لائسنس بنا ہوا ہے کہ نہیں آئیڈی کار چیک کر رہا ہے بردی کے ساتھ آپ کو یہ سرکاری موٹر بائک تو نہیں ہے نا بھائی ہم یہ وزیراعلا کی ڈیوٹی کیا کر رہے ہیں وزیراعلا کی ڈیوٹی میں کیا کیا آپ نے یہی آئیڈی کارڈی دکھا دیں وہ شہری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے اوپر ہی پابندی کیوں ہیں بردی والوں کے پاس بھی آئیڈی کارڈ ہونا چاہتا آئیڈی کارڈ پہ بھی آپ کا آئیڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا چیک کریں جائے بنا ہوا ہے لائسنس کے لئے بنا ہوا آئیڈی کارڈ نمبر لکھا ہے سائیڈ پہ آ جائیں اور ٹرافک پولیس کے پاس ایک اس طرح کی ایپ ہے کہ ان پہ آئیڈی کارڈ نمبر جب یہ فیڈ کرتے ہیں تو ان کا لائسنس بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا یہ پتا چل جاتا ہے پیچھے بھی گئے ہیں کیامرہ میں دکھا دیں ایک اور پولیس والے ہیں بغیر نمبر پلیٹ اور ہیل میٹ کے بغیر اچھا ایدھر آ جاتے ہیں ہم ذرا یہ چیک کر لیں ایپ سے ذرا چیک کر لیجئے ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے دکھائیں ان کو کہ یہ ان کا آئیڈی کارڈ نمبر سے ان کا لائسنس بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا وہ دیکھا جائے گا آپ کو میں پڑھ کے بتا دوں میں ان کا لائسنس نہیں بنا ہوا اب ان کا چلان کریں گے آپ چلان کریں گے یہ ایک پولیس اہل کار ہے اور ان کا لائسنس نہیں بنا ہوا انہوں نے کہا کہ ان کا لائسنس بنا ہوا ہے پہلے یہ غلط بیانی سے کام لیتے رہے ہیں اب ان کا پولیس کی جانی سے ٹریفک کی جانی سے چلان کیا ہے چلان کریں گے جی کر دیتا ہے چلان یہ شہری یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں جی میڈم جی حکم کریں آپ اچھا کیا کہنا چاہ رہے تھے پولیس والے ہیں ان کے پاس تو لائسنس ہے نہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ادھر چلان ہو چکے ہیں خیر یہ ابھی چلان ہوا نہیں ہے کیونکہ کوشش کی جائے گی کیونکہ پیٹی بھائی ہیں ان کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کا چلان جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو کتنا چلان بک مانگوائی گئی ہے تنی دور سے بک چلان بک جو ہے وہ پراول ہو کے آ رہے ہیں یہ پاس ہے بک ان کے پاس ہے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا چلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے چلان ہوتا ہے یا نہیں ایڈی کار بے ہوگا یہ نے اس تک کار دوسلا یہ تو ریجنل نہیں ہے کتر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ آپ آگر آپ ہیلمٹ اتار لیں آپ ہیلمٹ اتار لیں بائی جیس طرح ساڈے نا تو سی کارلو شریکہ تو شمنی کمال ہو کوئی گال نہیں تو ایک منٹ بائی جن میری گال تو سی ایک ہے گے لیکن تو سی نہ چلو ٹھیک ہے میرے کو گلتیوں کے لیکن ایک دفعہ مافی ہی دونی چلی ہے آپ کا لائسنس نہیں بنا ہوا یہ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے پہلے کہا ہے کہ میرا لائسنس بنا ہوا ہے آپ نے پہلے ایک منٹ ایک منٹ ہیلمٹ تو انہوں نے پہن لیا نہیں نہیں انہوں نے مافی دینی ہے ہم کون ہوتے ہیں مافی دینے چلان کاٹے جی ہے جناب آپ شہری جو ہے اس میں کوئی ڈسکرنیشن نہیں ہے آپ وہاں پہ تائنات ہیں فلائنگ سکارڈ میں آپ ہیں اچھا اچھا تو آپ کے بعد لائسنس نہیں ہے موٹر بائی کا ہے یہ آپ کی اپنی موٹر بائی کا ہے اچھا یہ بھی ایک بڑا علوی ہے مدیہ کے دیکھیں وزیراعلا پنجاب کی ڈیوٹی کے لیے یہ آ رہے ہیں آپ نے کارٹ دی ہے چلان کارٹ دی اصل کائکس دیں گے تمہیں چلان اچھا جی شنافتی کارٹ کا نمبر تو ہے یہ فوٹوکاپی ہے فوٹوکاپی پر چلان نہیں ہوتا یہ جو عام شہریوں کا آپ نے چلان کیا ہے اگر ان کے پاس نا ہو اصل کاغز تو پھر اصل نہیں ہے تو ان کی بائی کبند ہوگی گاڑی بند ہوگی گاڑی بند ہوگی مجھائی شاہب جو کانون کا اطلاق ہے وہ یقصہ ہوتا ہے اور اس کی ایک عالی مثال دیا ہے ہمارے وارڈن نے شاید ہمارے پرگرام کے توجہ سے دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی جو ہے وہ چلان ہو رہا ہے یہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں اور بھائی جو ہے مٹسائیکل پہ بیٹھ کے ہسرے ہیں آپ مجھے انٹرویو تو دیں گے کیوں ہسرے ہیں چلان ہو گے اس کا اچھا لگ رہے ہیں اچھا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا اسیس کے بارے میں میں آؤٹ آف سیڈی تھا آج آئے ہوں تو برحال جرمانہ تو پڑ گیا چلے آپ ہیلمٹ لیں گے جی بلکل لیں گے ضرور کیوں نہیں لیں گے لیا تھا ابھی تک لیا تھا آہ نہیں ابھی تک تو نہیں تھا لیا لیکن اب لینا پڑے گا یہ ایک 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 یہ بات کرنا چاہیتی یہ والا جو ہیلمٹ ہے اس کے ساتھ تو آپ کا فیس کیوں نہیں رہتا اس کی تو سیفٹی ہے یہ بلکل بیکار ہے چلان کٹیں گے آہ پانتہ دو ہنڈ کا چلان یہ پیسے آپ کو سیٹیو صاحب کی طرف سے کیا ہدایت ہے کہ اس طرح یہ تو تین سو روپے کا یہ بھی بکر ہے بزار میں تو کیا اس پہ دوزار دا گولو میں ساڑھے کو پہا ہے نہیں یہ کسی نہیں ہے دوزار دا اس سے پہلے کبھی کسی نے روکا ہے اس ہیلمٹ کے ساتھ نہیں کسی نہیں روکا یہ کارامت ہے اس کا مطلب ہے چھوڑ دیتے ہیں سیل ہو رہا ہے لہوروں نے سیل ہو رہا ہے یہ کسی نے کلیا تھا یہ دو سو کا لیا تو آپ تو یہ مہنگا ہو گیا ہے تو آپ آپ بتائیں کہ اس کا کیا کریں گے آپ دیکھو یہ چھوٹی ہے بلکل اس کو بیکار یہ یہ سیچویشن ہے ناظرین ان کا جو ہے وہ چالان ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہلمٹ جو کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر چالان ابھی تک کسی کا نہیں کٹا لیکن وہ ہلمٹ کے زمرے میں ہی نہیں آ رہا تو جو پولیسیز بنائی گئی ہیں جو قوانین بنائی گئے ہیں وہ اس طرح کا ان میں شکم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی سیفٹی تو آپ کو نہیں دے رہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا ایکسیلنٹ ہوتا ہے تو کنسٹرکشن والا ہلمٹ آپ کا فیس نہیں بچا سکتا اور وہ سمہا گر بھی سکتا ہے اور آپ کا جو ہیڈ انجری ہے اس میں اتنی ہی شور ہے کہ آپ کو اگر ہلمٹ نہ پہننے پر جتنی ہیڈ انجری آتی ہے آپ کو وہ والا ہلمٹ پہننے بھی اتنی ہی ہیڈ انجری آ سکتی ہے برحال ان کا ہلمٹ جو کہ کنسٹرکشن سائٹ والا ہے اس کے اوپر شلان نہیں ہو رہا ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہم مزید بھی جو موقف ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور جو آج لاہور میں ہلمٹ کے صورتحال کے اوپر سیچویشن نہیں ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی